محبت پانے ہر بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ہم نماز پڑھتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں بہت ساری نیکیاں ہم زندگی میں کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اللہ مجھ سے محبت کرے یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالی بہت سارے اعمال سے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے جس سے اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور وہ ہے اچھا اخلاق ظاہر کے بجائے باطن کو اچھا کرنا ایک آدمی اپنے ظاہر کو بہت سمارتا ہے کپڑا اچھا ہو اس کی گھڑی اچھی ہو اور اس کا سوٹ بوٹ اچھا ہو جوتا اس کا اچھا ہو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اس کے مرنے کے بعد سب نکال لیے جائیں گے سب لپیٹ کر دیے جائیں گے یہ سب باہر کی زینت ہے یہ سب باہر کی خوبصورتی اچھی بات ہے آدمی کرے منع نہیں ہے لیکن اگر پوری کوشش اس کی ظاہری زینت کے لیے ہے تو پھر وہ باطنی زینت جس سے اللہ تعالی بندے سے محبت کرتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گی اور اخلاق یہ باطن کی زینت ہے اندر کی زینت ہوتی ہے اندر کی خوبصورتی ہے اس لیے اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمبی روایت ہے اس میں صحابی اسامہ ابن شریک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک بار نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا بیٹھے تھے کہ کوئی بول نہیں رہا تھا سب خاموش ایسے لگتا ہے سب کے سروں پر جو ہے پرندے بیٹھے ہیں ایک دم خاموش تو کچھ لوگ آئے اسی مجلس میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے کون ہیں من احب العباد علی اللہ کچھ لوگ آئے اور سوال کیا سب سے محبوب بندے اللہ کی نگاہ میں کون ہیں اس موقع پہ آپ نے کہا جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے سب سے اچھا اخلاق ہے اس لیے ہمیں اپنی اور عبادتوں کے مقابلے میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں فرائز کی پابندی کرتے ہیں انہی کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں چاہے اپنوں کے ساتھ چاہے غیر کے ساتھ چاہے اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ ہو اس کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہو باہر والا کوئی جس کو ہم نہیں پہچانتے ہیں اس سے بھی ہمارا اخلاق اچھا ہو کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو کام آنے والی ہے اور اللہ کی نگاہ میں اس کو محبوب بنانے والی ہے آج ہم اپنی بد اخلاقی کو حلال کر لیتے ہیں کیوں زمانہ ایسا چل رہا ہے اگر ہم نہیں گالی دیں گے تو مزدور کام نہیں کرے گا تو گالی دینا پڑے گا ہم اس کو حلال کرتے ہیں دنیا کے کرتوت اور دنیا کے لوگوں کی وجہ سے کہ اگر ہم نہیں بولیں گے آج اتنے سارے مزدور ہیں اگر میں گالی نہیں دوں گا تو کوئی سنے گا ہی نہیں جھوٹ نہیں بولوں گا تو بزنس میں کام کسے چلے گا میں بلڈنگ میں کام کرتا ہوں بلڈر ہوں تو جھوٹنے بولوں گا آج ہم بد اخلاقی کو بہت سارے گناہوں کو اپنی بدتمیزی کو ہم حلال کر لیتے ہیں لوگوں کو صدارنے کے لیے کہ ایسا نہیں کریں گے تو ایسا لوگ ہو جائیں گے یہ نہیں چلے گا اگر آدمی اللہ کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتا ہے تو اپنے باطن کو سمارے یہ نہیں کہ ہمارا اخلاق لوگوں کی وجہ سے بدلتا رہے لوگ اچھے ہیں تو میں بھی اچھا لوگ برے تو ہم برے بن جائیں یہ کس نے کہا بھئی ہمارا اخلاق ہمیشہ اسلام کی بنیاد پر ہونا چاہتا ہے اللہ نے اچھا بننے کے لیے کہا اس لئے اچھا بننا ہے لوگ اچھے رہیں چاہے نہ رہیں چاہے لوگ بگڑ جائیں ان کی وجہ سے میں تھوڑی بگڑنے والا ہوں تو آج ہمارا اخلاق بنیے والا اخلاق بن چکا ہے کہ ہم لوگوں کے عادتوں اور لوگوں کی وجہ سے ہم اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں وہ اچھا ہے نا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا تو اگر میرے ساتھ برا کیا تھا تو میں تو چھوڑوں گا نہیں ترے کو اگر تو نے میرے ساتھ برا کر دیا کبھی تو میں کیا ہو جاؤں گا پھر پھر میں باہر نکل آؤں گا آپ دیکھئے انسان کیسا ہو جاتا ہے یہی معاملہ ہے کہ مطلب جو ہے پھر وہ جب گصے میں آتا تو پھر دیکھئے اس کے اندر کا شیطان کیسے باہر آتا ہے پورا جانور تو یہ آدمی کو ہمیشہ اچھا اخلاق والا بن کے رہنا چاہیے چاہے لوگ اس کے ساتھ یعنی تو اچھا تو میری اچھا تو برا تب بھی میں اچھا تب بھی میں اچھا تو برا بنا ترے ترے ساتھ ہے لیکن میں اچھا ہی رہوں گا کیوں مجھے اللہ نے اچھا بننے کے لیے کا ہے اس لیے میرے بھائیو اخلاق اچھا بنائیں اپنے باطن کو سماریں اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے تعلق سے بھی یہی بات کہی نا کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ اگر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح کر دو نہیں کرو گئے تو فتنہ اور فساد ہوگا زمین میں دو چیزیں آپ نے کہی دین سے راضی ہو اور اخلاق سے راضی ہو کبھی کبھی آدمی دیندار ہوتا ہے نمازوں کا پابند مسجد کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن باہر کی زندگی بہت بری ہوتی ہے اخلاق اچھا نہیں ہوتا بدتمیز ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو آدمی دین کے حساب سے اچھا ہے چلو ٹھیک ہے اس کے پوری مسجد کی زندگی عبادتی زندگی اچھی ہے لیکن بندوں کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہے اس لیے آپ نے کہا دونوں چیز دیکھو دین بھی دیکھو اخلاق بھی دیکھو کبھی کبھی آدمی اخلاق میں اچھا ہوتا ہے دین میں برا ہوتا ہے کبھی دین میں حالانکہ اخلاق بھی دین میں آتا ہے لیکن آپ نے الگ الگ بیان کیا اس لیے میرے بھائیو ہم اللہ کی نگاہ میں اگر محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے باطن کو سوارے ہیں اندر کی زینت اور اندر کا جو معاملہ وہ صحیح کریں باہر صحیح نہیں بھی کبھی رہا تو کچھ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ باہر سب ختم ہونے والا ہے یا تو انسان چیزوں کو چھوڑتا ہے چیزیں انسان کو چھوڑ دیتی ہیں لیکن اخلاق انسان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے چاہیے آدمی جنگل میں کئی گمیں اخلاق اس کے پاس ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اس لیے اچھا اخلاق پیدا کریں اپنے اندر کوئی بھی بندہ ہم سے ملتا ہے اچھے اخلاق سے پیش آئیں نرم رویہ سے پیش آئیں اگر وہ برا سلوک کرتا ہے تو کم سے کم ہاں اپنے اخلاق کو بگاڑے نہیں ٹھیک ہے سمجھانا ساری چیزیں بدلہ لینا اور ساری چیزیں لیکن اپنے آپ کو بدتمیز نہ بنائیں تو یہ چند بات ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی ہم کہیں بھی رہیں اپنے باطن کو اپنے اندر کی زینت کو باہر کی زینت سے زیادہ اہمیت سمجھ کر کے اس کو سمجھانے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبلی رب العالمين ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن